غزہ جنگ کے دوران اب تک دو سو پچتر سے زائد اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں لیکن وہ فوجی جو زینی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں نہ صرف فرسٹریشن بلکہ زینی صحت بری طرح سے جن کی متاثر ہے ان کی تعداد تین ہزار سے زیادہ ہے یہ انکشاف ہے اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کا جس کے مطابق اس وقت تین ہزار ایسے فوجیوں کی ٹریٹمنٹ جاری ہے جنگ کے دوران جو لوگ گولیوں اور بم برساتے ہیں تو جو لوگ گولیوں کھاتے ہیں مارے جاتے ہیں ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں لیکن جو بم برساتے ہیں گولیوں چلاتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کے برے نتائج آتے ہیں اس کی ایک اگزمپل یہ موجودہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کو لے کر جو خبر سامنے آئی ہے اس میں تین ہزار ایسے فوجی بتائے گئے ہیں جو کہ بٹل گراؤنڈ کے اندر موجود تھے غزہ کے مختلف علاقوں میں جو سرو کر چکے تھے اور ان کو بہرحال ریپلیس کیا گیا اور ان کو لائیا گیا منٹل ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے چیک اپ کرنے کے لیے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام در لوگ یہ آنے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیٹ کو فالو کریں پل آئیکن پر بکلک کیجئے تک کہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آکا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کامٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ تر ان فوجیوں کا علاج مالجہ کیا جا رہا ہے جو سات اکتوبر کے واقعے کے بعد اکٹیولی میدان جنگ میں اپنی ڈیوٹیز کر رہے تھے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ یہ تعداد واقعی میں تین ہزار سے زیادہ ہے اور ان کی جو اگزیکٹلی جو چک اپ کے تمام تر سزلہ ہوا وہ فوکسٹ آن منٹل ہلتھ کنڈیشن کیونکہ ایک لمبی جنگ کے دوران فوجی یقینی طور پر نا صرف فریسٹریشن سے گزرتے ہیں بلکہ دیگر ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں اور اس کے بڑے خوفناک نتائج بھی آپ کو دیکھنے کو ملے کہ اسرائیلی فوجی اتھیاروں کا کیسے بے دریغ استعمال کرتے ہیں غزاک کے اندر کیسے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پر انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں اور اس پر کافیتہ تنقید بھی اسرائیلی فوج کی اوپر لیکن اب معاملہ اس وقتی ہے کہ یہ تمام تر سلسلہ رکتا نہیں ہے یعنی یہ فوج کا تو کام ہے اتھیاروں کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز پر فارم کرنے کسی بھی ملکی فوج کا یہی کام ہے تمام تر مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے کہ بچے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہوں اور لگہ تار لوگوں کو مارا جا رہا ہو تو وہاں پر پھر منٹر ہلتھ کنڈیشن سامنے آتی ہیں تو اس وقت اب تاہیے جا رہا جی کہ زیادہ تر پوسٹ ٹراما سیمٹمز کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اب پوسٹ ٹراما کی آپ ایک انسیڈنٹ سے گزرے ہیں ایک بڑے ریزاسٹر سے اب اس کی یقینی بیانہ کے نتاج اس کی نقوش آپ کے ذہن پر رہ جاتے ہیں تو جو گولیاں چلاتے ہیں خون بہاتے ہیں بہتا ہوا دیکھتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں اب کئی فوجی جو اپنے ساتھ والے فوجیوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ تمام در ٹراما کی سیچویشن آتی ہے تو اب ابتائی جارہا کہ اسی کو لے کر پریسائزی یہ تمام در سسلہ چل رہا ہے اور جو اس وقت ستیٹمنٹ سامنے ہیں اسرائیل کی mental health service کی جانب سے کہ the fact that they return to their role اور the army in general is very protective and help prevents the development of a long term disorder لفتنان کلنٹ Dr. Mitchell Lipschitz head of clinical deviant of IDF's mental health service tells کان republic کہ اس سارے مرے لے کا یہ جو ابھی تین نظر سے آئے اسرائیلی فوجیوں کی mental health کی condition improve کرنے کے لیے ان کی treatment کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ long term trauma سے یہ بچ سکیں کیونکہ یہ نتائج بڑے عرصے تک پیچھا کرتے ہیں یہ نقوش ذہن پر نقش رہتے ہیں چھوڑتے ہیں نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے mental disorder اور بہت سارے دیگر trauma سامنے آتے ہیں تو اس وقت بتائی جارہا جی کہ اب تو ہمارے پاس sufficient mental health staffing گیا اور تمام طرح حمالے پاس requirements پوری ہیں اور اب ہم اپنے تمام طرح فوجیوں کی جو بہا لیا ہے وہ پوری طرح سے کرنا ہے لیکن یہ ایک چیز تو proof ہوئی اس خبر سے کہ جہاں غزہ کے اندر 27000 سے زائد لوگ مارے گئے بری طرح سے مظلومیت کے ساتھ مارے گئے جس میں بے گناہ لوگ جاتر مارے گئے اب ان لوگوں کی زندگیاں تو ختم ہو گئیں لیکن جنہوں نے ان کی زندگیاں لیں ان کی زندگیاں کافی زیادہ ایک مشکل سیچویشن سے گزر رہی ہیں کیونکہ اب اس وقت تک آپ کو اگر ٹال بتایا جائے تو یہ تعداد بعض اطلاعات کے انطابق 275 ہے اور ٹائمز آف اسرائیل کی ایک خبر کے انطابق 225 سے زائد اسرائیلی فوجی پورے کرسز کے اندر مارے گئے ہیں اب فوج کسی بھی ملکہ ایک بڑا بھرم ہوتا ہے اور اس پہ عوام کا بڑا یقین ہوتا ہے اور یہ یقین بنایا جاتا لیکن اسرائیل کے اندر 7 اکتوبر کے واقعے نے اسرائیل کی انٹیلیجنس اور فوج دونوں پر بہت بڑے سوالات اٹھائیں جو ابھی تک ختم نہیں ہو سکے اور اسرائیل کے اندر اس پر بہت زیادہ بات اور یہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے لیکن داریا کی بروپورٹ نہیں ہو رہا تب ٹائمز آف اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس وقت ایک اور چوبیس سالہ آئی ڈی ایف کا اسرائیلی فوج کا سولجر جوہ وہ مارا گیا ہے اور اس سے دو چیزیں سامنے ہیں ایک تو ڈیتھ ٹال بڑھ رہا ہے اور دوسرا جو مارے جا رہے ہیں وہ ریزروز میں سے مارے جا رہے ہیں ریگولر جو آرمی ہے وہ ان کے لوگ اس طرح سے بیٹل گراؤنڈ میں فرنٹ لائنس پر موجود بھی نہیں ہیں اور جو مارے جانے والے لوگ ہیں ان کی جہتر عمریں یہی چوبیس چوبیس اٹھائیس ایفن کے بائس اس عمر کے فوجی مارے جا رہے ہیں تو اس سے بہت ادا کرٹسزم بھی اور اور ظاہر ہے کہ ان فوجیوں کی فیملیز جو چلیں آنر کے دور پر اس چیز کو قبول کر لیں گی لیکن ایک کوسٹن ضرور اڑتا ہے کہ یہاں پر بھی اسرائیل ٹیکنیکلی اپنے جو ریزروز ہیں فوج کی ایک ایسی جو ترتیب اسرائیل کی ہاں موجود ہے کہ جنگ کے دوران تو عام لوگ بھی فوجی کی انہیں ڈیوٹی کرنا پڑ سکتے اور ہر اسرائیلی شہری فوج کی ٹریننگ ضرور لیتا ہے تو اس وقت بھی یہی ہے کہ ریزروز میں اسرائیل کی پاس جو سٹرٹیجی ہے یہ ریزروز سے استعمال کی جا رہے ہیں تو اس وقت بتائے جا رہا ہے کہ جنوبی غزہ کے اندر یہ دو سو پچیسوہ اسرائیلی فوجی مارا گیا ابھی تک اس آپریشن کی دوران اور جانے والے فوجی ہیں ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو مینوائل ابھی تک جو کاؤنٹر اٹیکس ہیں وہ نہیں کم ہو رہے ابھی تک ویڈیوز آ رہی ہیں خزا سے زیر زمین بینکر سے امارتوں سے کہ جہاں سے اسرائیلی فوجی کانوائز کی اوپر کاروائییں ہو رہی ہیں ایمبش لگایا جا رہا گزشتہ کچھ ہفتے پہلے ہیں تو 20 سے 22 کی تعداد میں اسرائیلی فوجی ایک جگہ پر نشانہ بنے اس کے حوال سے مجزاد اطلاع بھی ہیں لیکن اتنے کاروائیاں ابھی بھی اتنی ہیوی ملیٹرائز غزہ زون کے اندر سے ہو رہی ہیں تو اس کے انتیجے میں اور بھی بہت زیادہ کوسٹنز ہیں اب اس وقت کیونکہ اگزیکٹلی جو ٹائمز آف اسرائیل کوٹ کر رہا وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے فوجی غزہ کی اندر کچھ ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں کہ جو حماس کے اس پیرا ٹروپر برگیڈ کو پوری طرح سے سوایا کرنے کے لیے تمام طرح آپریشنز کر رہے ہیں جو کہ ساتھ اکتوبر میں فرنٹ لائن پر تھا پیرا ٹروپر جو کہ آسمان سے اترے تھے پیرا ٹروپر امریلاز کے ذریعے سے اور انہوں نے حلہ بول دیا تھا اسرائیل کی اندر تو یہ تمام طرح سلطلہ ہے لیکن غزہ سیڈی کے اندر خان یونس کا علاقہ اسرائیل کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور وہیں پر سب سے زیادہ آمباد ہوئی ابھی تک تو اس تمام طرح ڈیٹیل کے ساتھ دو سے تین چیزیں بڑی واضح ہوں گی گولیاں کھانے والے مارے جاتے ہیں گھر تباہ ہوتے ہیں لیکن گولیاں برسانے والے اور بھم چلانے والے بھی مارے جاتے ہیں ذہنی طور پر جسمانی طور پر جسم زندہ رہتے ہیں لیکن ذہن مفروض ہو جاتا اور اس کی ایک کنڈیشن آپ نے دیکھ لیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ پیس